اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نمان ویلکم کرتا ہوں آپ کا اس نیوریاما ٹیوی کی ویڈیو میں تو گائز اس ویڈیو میں مجزا علی مرشد کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو مولانا صاحب ہیں کے بارے میں بات کی جاری ہے کہ بھائی جی یہ مجھے کہتے ہیں کہ تم مر جاؤ تم نے کمرے میں ہی مر جانا ہے مطلب سرح کی الفاظ یوز کی گئی میری لی کیوں یوز کیے گی کب یوز کیے گئے مرشد پاک کا بھی ذکر ہوا ہے تو وہ بھی تبرکن کر دیتے ہیں مرشد پاک کیا فرمان دینا مرشد پاک کی بھی جب ہم اس طرح کی غلطیاں آئی لائٹ کرتے ہیں تو مرشد پاک کو غصہ آتا ہے کہتے ہیں تو سڑ تو مر اس نے اپنے کمرے میں مار جانا ہے اصل میں ایشو بڑھا ہے نا کیمرے کا بھی کمرے والی سرکار بھی بارد ہوئی ہے اس کا کام ہی بس بیٹھ کے کیڑے نکالنا ہے اور اس کو بیچارے کو آتا بھی کچھ نہیں ہے بس کیڑے نکالے گا بیٹھ کے تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے کیڑے والی سرکار تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے تیرے جیسے کہیں مر گئے تیرے جیسے کہیں مر گئے تو سڑ تو مر تو اپنے کمرے میں مر جانا تھا کیڑے کٹ کٹ کے تو مر جانا اپنے کمرے کیڑے کٹ کٹ کے مر جانے جیسے نے کیڑھیں نکال دیں وہ یہ کوئی پہلا نہیں آیا اس سے بڑے آئے ہیں اس سے پہلے جو کیڑھیں نکال نکال کے چلے گئے لیکن قربان جاؤں آج بھی انہیں کی قبریں زندہ ہیں جیڑھے والے کسین انہیں جی جاندہ کوئی آج بھی بچے بچے سے پوچھ لو داتا صاحب کتے رہن دیں آج بھی بچے بچے سے پوچھ لو بابا فرید کتے رہن دیں آج بھی بچے بچے سے پوچھو لو حضرت سلطان الہند حضرت خاجہ غریب نواز کہاں رہتے ہیں کہیں کیڑے نکالنے والے آئے مر گئے حضرت جی پوچھتا کوئی نہیں ان کی قبروں پر لدھ پھینکنے والا بھی کوئی نہیں ہے اس نے مر جانا ہے یہ اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے کچھ بھی نہیں ہونا یہ بالکل آپ اس کی ٹینشن لے ہیں لیکن یہ ہے کہ بس ہماری عوام تھوڑی سی سادہ لو میں کل بھی ایک بچہ پرسن سرکار سب نے مرنے مرنے سے کس کو انکار ہے ٹھیک ہے لیکن الحمدللہ جو لوگ دین کو کنٹریبیوٹ کر کے گئے ہیں اور دین کی صحیح تعلیمات بتا کے گئے ہیں وہ آٹھ بھی زندہ ہیں یہ دیکھ لیں امام بخاری امام مسلم ان کے زمانے میں ان کو اتنی دنیا نہیں جانتی تھی اللہ نے ان کی کنٹریبیشن قبول کی ہے انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا بابا کیا ہوتا ہے بابے کا ایک بخری جہاں ہوتا ہے بولانا کبھی ہمیں بھی سرکار پھر بولا رہے ہیں آ جائیں اکیلے آئیں باڈی گارڈ نیچے رکیں گے پھر تو بھی بتا باعزید کیا ہوتا ہے میں بھی بتاؤں گا باعزید کیا ہوتا ہے میں نے تو بتا دی جو بتانا تھا آپ نے کیا بتانا ہے آگے ہمیں پھر وہ اینڈ پہ جا کہتے ہیں اللو کے پٹھے یہ بھی اس میں انہوں نے کہا ہے کوئی گزہ نہیں آیا ٹھیک ہے صوفیہ کا یہی اخلاق ہوتا ہے پتہ چل گیا ہے دنیا کو اندر کا اخلاق یہ تھا وہ آپ کا نکل آیا ہے تو وہ سنا رہے ہیں کہ کشف المجوب سے واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے علی بن عثمان عجویری کے ایک پیر بھائی کا وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک پیر بھائی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے میرے پیر صاحب کی مجھے ویسے وہ علی بن عثمان عجویری کو پیر بھائی کاعنی کرا گیا ہے انہوں نے خود نہیں بکھا انہوں نے پیر بھائی نے انہوں نے مروایا ہے کاعنی کرا آتی وہ کہتے ہیں جو میرے شیخ تھے اب الفصل ختلی تو ان کے بال بڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ اتنا عرصہ ہوا ہے تُج سے پیسے نہیں میں نے مانگے لیکن اب تیرے نبی کی سنت ٹوٹ رہی ہے تو نگاہ مار کے بال کٹ لیتے ہیں نہیں کٹتے ہیں سرکار وہ کینچی سے ہی کٹتے ہیں تو پیسے دے دیں تو وہ کہتے ہیں کہ پیر بھائی میرے کہتے ہیں میں درخت پر چڑھا ہوا تھا ریشم کے درخت پر تو نیچے دیکھا تو سونا اوپر دیکھا تو سونا درخت اس کے سارے پتے اس کی ساری جڑے جڑے ہی باتھے ہو ہاں نا یعنی میرے کل ویڈیو پہ ہی ہو دی کلپ چاہیی رہا تھا مل جائے گا کہتے ہیں ہاں نا میں نے خود دیکھا وہاں دانتا حضور کشور معجوب میں لکھتے ہیں یہ فکریں ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا آپ فرماتے ہیں خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت اس کی ٹینیاں اس کا تنہ اس کی جڑے بھی سونے کی ہو گئے سارا ہاں سارے سونے کا ہو گئے ہیں اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لئے نیچے ہوا تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی یہ کیا ہوا دائیں دیکھا تو سونا بائیں دیکھا تو سونا آگے دیکھا تو سونا پیچھے دیکھا تو سونا اب بابا جی نے کام کیا تھا کیوں نہیں مٹی دیا ٹیمہ پھڑا آنڈے ہے وہ نے کہا تھا اور کہاں سے پکڑا ہوں مٹی ہے یہ جہاں تھا کہ نظر جاتی سونا ہی سونا اور پھر وہ کہتے ہیں وہ سنیاسی بابا تھا اور وہ ایک حضرت کے پاس گیا اور جب وہ نماز کا وقت ہوا تو سنجے کے لئے جو ڈیلیاں مانگی اوپر دیکھا تو سونا نیچے دیکھا تو وہ جس ڈیلے کو پکڑتے تھے تو وہ سونا بن جاتا تھا یہ دیکھیں اور آپ کے کتنے لوگوں نے اکثر آپ نے سونا ہوگا کہ ایک ٹیم تھا اس کے پاس ایک چیز تھی وہ سونا بنا لیتا تھا سرکار سائنس نے آکے آپ کی بٹی پلیت کر دی ہے سونا بن ہی نہیں سکتا سونا ایک ایسی یونیک دھات ہے جو کسی دوسری دھات میں سے نہیں بن سکتی یہ جتنی آپ کی سٹوری ہیں سب جھوٹی ثابت ہو گئی ہیں اب تو پریادک ٹیبل کیمسٹری کا بن چکا ہے یہ بن ہی نہیں سکتا بعض اوقات ایک چیز میں سے دوسری نکل آتی ہے لیکن یہ سونا وہ دھات ہے جو اس طرح سے نہیں بن سکتی وہ کہتے ہیں جی اٹھے لیاں سونے کی بن گئی اور ان کو ستنجے کے لیے وہ نہیں ملا اندازہ کریں سرکار پھر آپ کو لوگ کسی طریقے سے پھر چھیڑتے ہیں کہ بابا جی بابا جی ران نمبر بابا جی اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو ملک کی غریبی کیوں نہیں دور کر دیتے پھر ہم غریبوں سے چندھر کو مانتے ہو اور یہ ہی ہوئے نا ہم تو کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں ہم آپ کو اپنے نبی سے مثال دیتے ہیں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 92 ہے کہ اے نبیل اسلام جب آپ کے پاس غریب لوگ آتے ہیں کہ رومن امپائر کے خلاف غزوہ تبوک میں ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی سواری موجود نہیں ہے تو آپ ہمیں سواری اور راستے کا ساز و سمان ارینج کر دیں ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ کہتے ہیں میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا کہ تمہاری مدد کر سکوں تم دیکھتے ہو کہ یہ اس حال میں وہاں سے لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ جہاد میں نہیں جا سکیں گے تو نبیل اسلام نے نیچے دیکھا تو سونا اوپر دیکھو تو سونا تو نہیں ہوا سورہ التوبہ آیت نمبر 92 پارہ نمبر 10 کا آخری صفحہ جا کے پڑھ لیں پھر اس پہ ہم کہتے ہیں کہ اگر نبیل اسلام کا یہ سٹیٹس ہے تو باپیتے شاہد کوئی نہیں اس سے بھی بڑھ کر جامعہ ترمزی میں عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو جو جنت کی بشارت ملی ہے مغزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کی وجہ سے ملی ہے تو نبیل اسلام نے تو صحابہ اکرام سے given circumstances میں اپنی ذات کے لیے نہیں اپنی گاڑیوں کے لیے نہیں اپنے محلات کے لیے نہیں اللہ کے لیے رقم اکٹھی کیے آپ پھر کرمہ جب بیان کرتے ہیں پھر ہم آپ کا پوست مارٹم کرتے ہیں پچھے دنوں مفتی منیب و ریمان صاحب نے میرے اوپر ایک پورا مضمون لکھا ہے اور دنیا اخبار میں چھپا ہے پاکستان میں دوسرے نمبر پہ ہے یہ گروپ میڈیا انڈسٹری میں نمبر ون جیو ہے اور ان کا جنگ اخبار ہے نمبر ٹو یہ دنیا ٹی وی والوں کا دنیا اخبار ہے یہ جو ان کا ٹی وی چینل بھی ہے اور ان کے کالوجیز بھی ہیں پنجاب گروپ انہوں نے بقیدہ اپنے اس میں اس کا پھر میں نے کوئی ڈیڑھ گھنٹے میں سوا سے ڈیڑھ گھنٹے میں پوست مارٹم کیا اس مضمون کا ستنہ علمی پوائنٹس کا جواب دی ہے وہ مجھے سرسید احمد خان کے خاتے میں ڈالا ہے کہ یہ جی موٹ ذات اکرامات کو نہیں مانتا تو میں نے کہا یا ہم مانتے ہیں لیکن نہ ہوئے گے تو انہوں نے ان سے منواؤ یہ تختے بلکیس آگئے آگئے سرکار توسی بھی وائٹ آس لے آکے مارگلہ دی پاڑی ہیں دے رکھ دیو ہاں اگلے دن میں کلپ بنا دیاں گا اور نہ آیا اگر توسی بھی اگلے دن کلپ بنا رہا ہے اور اجھے کہنا ہے نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اور پھر آپ نے دعوت دینی ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں بلکہ اپنے بابوں کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بھی آپ نے ساتھ بولنا ہے اور یہ بھی بولنا ہے کہ فرقوں کی دکانیں بانگ the damage has been done یہ بھی آپ نے بولنا ہے اور آپ نے پھر للکارنا ہے اپنے سارے بابوں کو اپنے علماء کو کہ یہ قرآن و سنت سے جو تعلیمات انجینئر صاحب پیش کر رہے ہیں یہ حق پر مبنی ہے اگر کوئی جڑا ہے تو کتاب و سنت کے دلائل میں ویڈیو میں آکے ان باتوں کا جواب دے اور ٹائم کی آمتہ کی جی گائز آپ نے پوری ویڈیو سنی ہے مرزا علی کی کہ بھئی کیا بات ہے کیا نہیں اب کمنٹ میں پہنے رائے دیں کہ جو ڈاکٹر ہم نے بات کی ہے انہوں نے ٹھیک کی ہے جو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ تو بات ایک دیکھی جاتی ہے سنی جاتی ہے کہ بھئی جی جو بھی درباروں کے بارے میں بات کرتے ہیں بزرگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ جو بات کرتے تھے ان کا کہیں اتا پتا نہیں آج تک جو جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے ان کا ذکر آج بھی ہے وہی مرزا علی نے بات کی ہے کہ یہ بھی ان کے بارے میں بات کرتا ہے تو کرتا رہے ایک دن آیا گا اس کی بھی ختم ہو جائے گا اس کا ذکر کہیں نہیں رہے گا کوئی نہیں پتا کون کی در گئے لیکن جو نیو جنریشن آتی ہوں کو یہ پتہ ضرور ہوتا ہے کہ بزرگ کون سے کہاں پہ ہیں باقی بزرگوں کا یہ تفصیلی معاملہ ہے اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے کہ بھئی اس کو غلط کیوں کہا جاتا ہے یا کس طرح کہا جاتا ہے غلط ہے نہیں لیکن لوگ بنا لیتے ہیں اس کو باقی کمنٹ میں پیلی رائے میں ضرور دیں کہ آپ کی اس ویڈیو کے والد سے کیا رائے ہیں تو میں تکروں گا میری ویڈیو کو پسند آئی ہے اس کو لائک کر دینا کمنٹ کر دینا میرے چینل پر سبسکرائب جو کریں میل تب اچھی سی نیچ ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ